بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آج کل بہت سارے علماء اکرام کہیں یا خطبہ کہیں دیکھنے میں آتا ہے اس کو بیدت کا حکم لگاتے ہیں شیخ صاحب لوگ کنفیوز میں ہیں کہ اگر کسی لڑک کوئی شخصی عبارات اگر لڑکی اگر گھر جائے دس پندرہ بیس پچاس سو کی تعداد میں بیگر چلی جائے تو ان کے گھر یا ان کی دعوت کا کھانا کیا حکم رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَصَحَابِهِ اَجْمَعِينَ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنندار قتنی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان اللہ فرد فرائض فلا تضیعوها وحرم اشیاء فلا تنتہکوها وحدد حدود فلا تعتدوها اللہ نے کچھ فرد چیزیں کی ہیں ان کو ذائع نہ کرو کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں کے قریب نہ جاؤ اور کچھ حدیں متعین کی ہیں جن حدوں کو پار نہ کرو اور چوتھی چیزہ آپ نے بیان فرمائی وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسِيَانِنْ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا اور کچھ چیزوں کے بارے میں بھول کر کے نہیں یعنی اللہ بھولا نہیں ہے ویسے ہی کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑھو اس کو تلاش میں نہ رہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اگر وہ چیز تمہارے لیے فرض ہوتی یا حرام ہوتی یا کوئی شرعی حد ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیان فرماتا نہیں بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے عادات میں سے ہے اور ہر قوم ہر جماعت کی جو عادت ہوگی وہ اس کے اوپر اگر عمل کرتا ہے تو اس کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا یہی معاملہ بارات کا جانے یا لے جانے یا لڑکی کے ہاں کسی قسم کا کھانا کھانے کا ہے اگر وہ چیز بعض وہ خرابیاں جو لوگ اس میں پیدا کر لیتے ہیں مثال کے طور پر لڑکے والے یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم اتنے ہی آئیں گے ایسا کھانا ہونا چاہیے ساری چیزیں بکواس ہیں اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اپنی خوشی سے لڑکی والا نہ اس میں ریا پایا جائے نہ اس میں دکھاوا پایا جائے نہ تکبر پایا جائے تو اگر کچھ کھلاتا ہے تو اس کے دعوت کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چاہے پڑوسی ہوں لڑکے والے ہوں یا اس کے رشتے دار جو دور سے آئے ہوں شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اب اگر اسے کسی مسلحت کے طرح روکا جائے تو الگ مسئلہ ہے لیکن شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہی فتوہ ہمارے علماء کا رہا ہے اس سلطلے میں کئی صفحات پر مشتمل فتاوہ نظیریہ کے اندر ایک بلکہ دو فتوے موجود ہیں بلکہ بعد فتاوے فتاوہ ثنائیہ ہی کے اندر موجود ہیں ان میں یہی اختیار کیا گیا ہے کہ یہ چیز جائد ہے بلکہ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی اسلام کے اندر داخل ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم الضعفہ اس نیت سے کرتا ہے تو یہ مستحب کا حکم ہوگا جو لوگ تفصیل چاہتے ہیں اس موضوع سے متعلق وہ فتاوہ نظیریہ اس نکاح کے بیان میں اٹھا کر کے اسے دیکھ لیں بڑی اچھی تفصیل شیخ القل رحمہ اللہ نے وہاں پر بیان کی ہے واللہ عالم وصل اللہ علیہ نبینا محمد یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہیں کہ ہم لوگ اتنے آ رہے ہیں یعنی لڑکے والوں کی طرف سے کبھی کبھی یہ لسٹ چلے جاتی ہے کہ ہم دیر سو آ رہے ہیں دو سو آ رہے ہیں یا ایک بس آ رہے ہیں دو بس بلک آتے ہیں تو یہ لڑکے والوں کا بولنا جائز ہوگا لڑکے والوں کا بولنا اگر ایک حد میں ہے صرف بتانا یہ ہے اور لڑکی والے پر اس کے وئے سے کوئی بوجھ نہیں ہے یعنی بطور شرط کے نہیں ہے بطور اطلاع کے ہے فرق ہے دونوں میں ایک بات ہے بطور شرط نہیں ہے بھائی ہم اتنا آئیں گے آپ کو اتنے کے انظام کرنا ہے جب سے بہت سے لوگ کرتے ہیں تو یہ چیز ناجائز ہے یہ چیز ناجائز ہے کیوں کل شرطن لیسا فی کتاب اللہ وہ باطل ہر شرط جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے کیوں اس لیے کہ اس سے لڑکی والوں پر غیر ضروری بوجھ پڑ سکتا ہے غیر ضروری بوجھ پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی استعاتی اتنے کی نہ ہو آپ دو سو لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گاڑیاں بھی ہیں اور پچھلے زمانے میں گھوڑے بھی لے کے جا رہے ہیں گدہے بھی اوٹ بھی ہیں ہر ایک کھانے کے اندام وہ کہاں سے کرے گا ہے گا نہیں ہے لیکن بکور اطلاع کے ہو کہ آپ پریشان نہ ہوئے گا دیکھئے امید ہے کہ ہم اتنے لوگ آئیں گے تاکہ اس کا انتظام کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرق ہے بطور اطلاع کے اور بطور شرط کے جی فرانکلہ سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجیے جس کے اندر تقریباً کوئی ایک نئی ٹیکنالوجی جس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے یعنی تصویر کو ایسے دکھایا جائے گا جیسے وہ حقیقت بن جائے گی اور اس ویڈیو کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دجال کے پاس یہی ٹیکنالوجی ہوگی ممکن ہے کہ وہ ایک طرف روٹیوں کا پہاڑ جو دکھائے گا اور اسی طریقے سے پانی دکھائے گا آگ دکھائے گا یہ سب کچھ اسی ٹیکنالوجی کا ذریعہ ہوگا اسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے شیخ صاحب ایسی چیزوں کو کیسے ثابت کریں گے یہ چیزیں شرعی حدود کی اندر دخل دینا ہے اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم جو چیز بیان فرمائے ہیں اگر اس کی کوئی وضاحت دوسری جگہ سے نہیں ملتی ہے تو اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا وہ ٹیکنالوجی یا دوسری چیزوں کا کمال نہیں ہوگا یا وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر کے چلے گا گوشت کے پہاڑ لے کے چلے گا تو یقیناً اس کے ساتھ گوشت کا پہاڑ ہوگا کیوں اس لیے کی اس چیز کی ضرورت اس لیے پڑے گی کہ دجال سے پہلے معاشی طور پر لوگ سخت پریشان ہوگے اور سخت بھکمری کا عالم ہوگا تو اصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ویسے ہی محمول کیا جائے جیسا کی حدیث کے اندر وارد ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ نظریات بدل گئے ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے آزا جواب دیں گے تو اب اس کی مختلف توجہات کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ پیدا کر دی آج ٹکنالوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خود انسان کے جسم کے اوپر وہ آثار موجود رہا کرتے ہیں تو آج کی مشہین نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں ظاہر کر سکتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو چیز جس لفظ سے آئی ہے اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے اللہ یہ کی حقیقی معنی ماننے وہاں پر کوئی شرعی قباحت لازم آ رہی ہو یا کسی دوسرے حدیث سے ٹکر آ رہی ہو شرعی قباحت کیسے ہو سکتی ہے کوئی مثال ہو سکتی ہے بھائی شرعی قباحت جو ہے اب اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہے کہ ہاں بھائی وہ خدا بن جائے گا یعنی ایسی تھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے یا یہ کہ کوئی جو ہے آسمان پر چڑھ جائے گا ظاہر بات یہ چیز نہیں ہے تو حدود یعنی ایک حدود میں ہے تو کوئی اس کی حرج نہیں ہے یہ اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر ایک صاحب جو ہے ماروخ شخصیت وہ ایک اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ یعنی آئیت کوئی تلاوت کر کے پانی پر پھوکے اور گھر میں جدو وغیرہ کے علاج کے لیے تو کوئی اس طریقے کہ نسخہ استعمال کیا جا سکتے ہیں یا تجربہ کیا جا سکتا ہے لیکن اسے سنت نہیں سمجھا جائے گا ہے نا اور نہ ہی اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہاں بھائی قرآن کی تاثیر میں کوئی خرابی ہے یا کوئی کمی ہے بلکہ اصل خرابی کیا ہے ہمارے استعمال میں ہے یہاں پر ایک بہت بڑا سوال جو تقریباً بہت زیادہ لوگوں سے بالخصص خواتین کی طرف سے آتا ہے شیخ ان کو کیا پیغام دینا مناسب سمجھیں گے کہ خواتین ہیں اور گوہ سر لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بیماری ہے تو کونسا وزیفہ پڑھیں فلان چیز ہے تو کیا وزیفہ پڑھیں گردوں کی پریشانی فلان کی پریشانی فلان کی پریشانی کیا اسلام میں آپ کیا پیغام دیں گے کہ نارمل طور پر کیا کرے انسان بھائی نارمل طور پر انسان اللہ تبارک و تعالی کے اسماع اور صفات کا وسیلہ لے کر اس سے دعا کرے اللہ تعالی یعنی شافی ہے ایک نہیں ہے اور خصوصا وہ دعائیں استعمال کرے وہ کا استعمال جن کا اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم نے دعائے کر مصیبت کی دعا ہیں یہ زیاد دعائے ذنون ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انت من الظالمین ہے اس قسم میں یہ دعائوں کا احتمام کرے یعنی پریشانی اگر ظاہری ہو یا باتیں نہیں ہو مثال کے طور پر ظاہری پریشانی تو یہ آتی ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے رسم ٹوٹ گیا فلاں ہو گیا اور دکان نہیں چل رہی ہے اور باطنی بیماریاں ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں دیکھئے ان سب کے لئے کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں اگر انسان جائد علاج استعمال کر رہا کرتا ہے اور دعا کا دامن لے رہا ہے پھر بھی تاخیر ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے اسے کیا معلوم کی اللہ تعالی نے اس کے عوض اس کے لئے کیا حکمتیں اور کیا اس میں فوائد اور مسئلہتیں پوچھیدہ رکھی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام ظاہر بات برابر دعا کرتے رہے لیکن جب ان کی عمر جب بڑھاپے کو پہنچے تب اللہ نے انہیں اولاد دی حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے رہے لیکن جب بڑھاپے کو پہنچ گئے اس عمر کو کی اب اولاد کی اتھے ناومیتت اللہ تعالی نے اولاد دے دی ایسے ہی یہاں سعودیوں میں بعد مشایق کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی عمر جب ساٹھ اس سے آگے بڑھنے لگی ستر وگرہ تب اللہ تعالی نے ان کو اولاد دی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مسلحت ہے انسان کو جائد وسائل یعنی عام علاج جو ہیں وہ تجربات یا ڈاکٹروں سے اور اللہ تعالی سے دعا ان دونوں چیزوں کو استعمال کے بعد نتیجہ اللہ تعالی کے ثبت کر دینا چاہیے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی کے پوچھت کے پیچھے بیٹھ کر یعنی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یعنی اور اسی طریقے سے قبلے کا قبلے کی جانب پیٹھ کر کے بھی ٹیک لگا کے قبلے کی طرف ٹیک لگا کر یا پیر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے بھائی دیکھئے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے خود اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اس کا مطلب کیا ہے کہ قبلہ آپ کے پیچھے رہتا ہوگا اور سارے ذکر اور اذکار آپ کرتے تھے جب ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو قرآن مجید تلاوت کرنے میں بھی کوئی حراج نہیں ہے جہاں کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں آپ یہ تو ہو ہے قبلہ کو کلے کی طرف دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ظاہر بات کسی کے پیٹھ پیچھے انسان اگر اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ یہی اس کو جگہ ملی یا آگے جگہ تھی آ گیا اور انسان بیٹھ گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اولاں تو قرآن نہ اس شخص کے پیر کے نیچے ہے اور نہ یہ بیٹھنے والا نہ آگے بیٹھنے والا قرآن کی توہین کرنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں قرآن کی کوئی توہین نہیں ہے قرآن کی کوئی توہین نہیں ہے یہاں پر ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے مسجدوں میں لوگ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بعضو جگہ ہوتی ہے ان کے خریبیاں ان کے بالکل بادو تو وہاں پر آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے وہاں پر بیٹھ کر کوئی حرجہ نہیں کرسی پر بیٹھنے والے کی اپنی مجبوری ہے یہ تو ہے نہیں کہ ہاں بھائی قرآن کسی کے نیچے نہیں لیکن اگر دائیں بائیں سے اوپر نیچے اس کی تو کوئی معنیت ہے نہیں قرآن حدیث میں کہیں معنیت نہیں ہے اگر یہ چیز ممنوح ہوتی ظاہر بعد مساحب صحابہ اکرام کے دمانے میں موجود تھے مساحب صحابہ اکرام کے دمانے میں موجود تھے لوگ مساحب میں پڑھا کرتے تھے اور یہ ایسی چیز ہے جو عام انسان کو پیش آنے والی ہے کہیں بھی اس کی ممانیت نہیں ہے کہیں بھی اس کی ممانیت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو زمین پر رکھنا نیچے رکھنا ایسے جہاں پر لوگ چل رہے ہوں یہ چیز کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اگرچہ اس کے لئے حدیث میں کوئی نہیں لیکن وہ حدیث جو آپ لوگوں نے بار بار پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کو رج مکہ فیصلہ کرنے گئے تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ تورات لے آؤ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسادہ لیا اور تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا تو قرآن مجید تو زیادہ حق دار ہے کہ اس کا اس طریقے سے احترام کیا جائے کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے ظاہر بات وہاں پر رکھے ظاہر بات لوگوں سے نیچے ہے نا کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر نیچے رہا ہوگا تو اس کا مطبعی ایسی چیز ہے جو معفوعاً ہو ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کیوں اس لیے کہ اس سے بچنا انسانی زندگی کے اندر ایک محال اور مشکل ترین کام ہے انسان کو مشکلات میں ڈال دینے والا ہے یعنی اگر آدمی کسی جگہ پر قرآن رکھا وہاں پر بازو یعنی اگر قرآن رکھا ہوا ہے تو کٹسی پر بیٹھ سکتا ہے کوئی حرجہ نہیں یعنی بینہ مجبوری کے بھی بغیر مجبوری کے بھی کوئی حرجہ نہیں اس لیے کہ قرآن وہاں پر اس کے نیچے نہیں ہے وہ بغل میں ہے نا ہاں دائیں یہ تو ظاہر بات صحابہ اکرام بھی رہا ہوگا کبھی کسی نے اس کا بھی احتمام کیا ہو کہ سب سے اوپر رکھا جائے اگلا سوال ہے ساتھ اگر عورت یعنی ڈیلیوری اگر اس کی ولادت ہو جائے رمضان کے مہینے میں تو کیا وہ رمضان کے روزے صدقہ کر سکتی ہے روزے کے لئے صدقہ کر سکتی ہے وہ بھی دینا پڑے گا اصلی ہے کہ وہ روزہ رکھے گی وہ مریض کی حکم میں ہے وہ مریض کی حکم میں ہے اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجیس میں لکھا گیا ہے کہ رشتوں کو سمحلنے کے لئے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے یہ لوگوں کا قول ہے یہ قول جو ہے شریعت کی روح سے ٹکراتا ہے یا موافق ہے آپ کو رکنا پڑے تو رک جائیں کیا مانا ہے یعنی بار بار جھکنا نہیں یہ کوئی ہے شریعت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو بار آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول ہماری رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں یوسی او نا الی وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں برا سلوک کرتے ہیں آپ نے انشاءات فرمائے کہ اگر تم سچے ہو تو گویا تم ان کے موہ کے اندر گرم رید جھوک رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہارے ساتھ برابر رہے گا تو اللہ کے مدد تمہارے ساتھ رہے گی تو انسان کو حت الوسع جہاں ہو ایک دو تین چار پانچ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے زندگی بھر انسان رشتے کے لیے کیا ہے اپنی کیا ہے جھکتا رہے جھکتا رہنے کہ مانا یہ نہیں کسی کو جھکے سجدہ کرے یہ ہے کہ وہ اپنی آجزی یا جو اس کو نقصان ہو اس کو برداشت کرتا رہے یہاں پر یہ بھی جو آپ نے کہا کہ ریت اس کے گرم ریت تو آدمی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں ہم خامہہا کہ ان کو سلام کریں اور ان کو تکلیف کا باعث بنیں تکلیف کیوں انس کو ہو رہے ہیں سلام کرنے ہیں تکلیف ہو رہے ہیں کسی کو نہیں نہیں مثال کے طور پر پتا ہے سامیل علیہ السلام سلام کا دواب نہیں اس لئے کہ ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ رشتے کا جوڑنا ہو سکتا ہے ہم کیوں اپنی آخرت دنیا کے معاملوں تو نہیں کرتے ہیں کہ ہم دکان نہیں کھولیں گے وہ دکان نہیں کھول رہا ہے ہم کھولے رہتے ہیں وہ بند کر دیتا ہے تو لوگ ہمارے گرہاں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ کوئی سوچتا ہے تو آخرت کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے غلطی اس کی ہے ہمیں ثواب چاہیے ہمیں اللہ کی قربت چاہیے اللہ کی مدد چاہیے ہم ایسا کریں گے یہ اگلا سوال ہے ساتھے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کسی کی سفارش کریں گے بھائی دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن برحق ہے قیامت کے دن برحق ہے جیسے اللہ کے رسول حضرت ابو حریرہ کی وہ حدیث ہے من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ قیامت دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار خوش نصیب کون ہے تو آپ نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے ہے گی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے البتہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت کب ملے گی عموماً ظاہری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ شفاعت کی اجازت اس وقت ہوگی جب کان جب پرسرات پر سے پار کے جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے اس سے پہلے شفاعت سے متعلق کوئی واضح حدیث میری نظر میں نہیں ہے ایک حدیث حضرت عناسی بن مالک کی ہے جس سے بعض علماء صحیح کہتے ہیں اور بعض علماء ضعیف کہتے ہیں اللہ معلومہ نے سنان ترمیدی میں رکھا ہے کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن ہماری شفارش کریں گے تو آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا کہ حضرت عناسی بن مالک نے کہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا تو آپ نے فرمایا وہاں نہ ملوں تو مجھے حوض پر آپ نے فرمایا کہ ان تین جگہوں سے الگ میں کہیں نہیں رہوں گا تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اسے کہ اللہ معلومہ نے اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ بہت ممکن ہے کہ حشر کے میدان میں بہت سے لوگوں کی شفارش کریں البتہ قیامت کے دن یعنی مرحلہ پورا جنت اور جہنم تک کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے ثابت ہے اور متعدد حدیثوں سے ثابت ہے بلکہ آپ کو متعدد شفاعت ملیں گی شفاعت قبرہ ہے ہے نا بعد لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے شفارش کرنا ہے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے شفارش کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوادہ ہے متعدد شفاعت سے یہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ یعنی کچھ بابا لوگ ہیں وقفے وقفے سے لوگوں سے آ کر شندہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیطان سے حفاظ کریں گے اس طریقے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب شرکیاں کام ہیں لیکن سارے گاؤں کے لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان کو تعاون کرنا پڑتا ہے لہذا کیا ہمارا تعاون کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا آپ یہ دجال اور لوگ ہیں ان کا تعاون قطعان نہ کیا جا اللہ یہ کہ آپ کو اپنی جان کی اور عزت کا خطرہ ہو تو الگ مسئلہ ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کو اگر تکلیب پہنچے اگر سارے کے سارے لوگ ہی خاموش ہو جائیں گے تو اس طریقے سے حقائق دب کر کے رہ جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دلیری سے کام لیں تو لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے بہت سے لوگ بھی اپنے دل میں کڑھتے ہوں گے لیکن فرق یہ ہے کہ کون بلی کے گلے میں گھنٹی بات ہے یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی باندھنے کے لیے تیار ہے سارے لوگ وہاں پر تیار ہو جائیں گے یہ اگلی سوال ہے ساتھی پوچھیں نمازوں کے اوقات میں احناف اور جمہور کے موقف میں کیوں فرق پائے جاتا ہے بھائی کیوں فرق پائے جاتا ہے یا کیا فرق پائے جاتا ہے کیوں پائے جاتا ہے کیوں پائے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ احناف کو بعض حدیث سے شبہہ ہے اور بعض ضعیف حدیثوں پر ان کا اعتماد ہے جو اصل اختلاف پائے جا رہا ہے وہ نماز کے اوقات میں ان کا جمہور سے دو جگہوں پر ہے دو جگہوں پر ہے ایک تو عصر کے وقت کے دخول پر ہے وہ کہتے ہیں عصر کا وقت داخل ہوگا کب جب کسی کسی چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے تو جبکہ سنن وغیرہ میں جو حدیث ہے کہ اللہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کے امامت کی تھی تو پہلے دن جو امامت کی تھی وہ کب کی تھی جب انسان کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں سے شبہات ہوتا ہے جیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث ہے نا کچھ لوگوں کو مزدور رکھا ایک نے صبح سے شام تک کام کیا پھر دوسرے نے دوپہر سے عصر تک کام کیا پھر تیسرے نے عصر سے مغرب تک ہے نا اب کہتے ہیں عصر کو اگر ایک مثل پر لیا جائے تو عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان کے برابر ہوتا ہے تقریبا اور حدیث میں ہے کہ ہم لوگوں نے کام کم زیادہ برابر کیا ہے ہم کو عجر کم مل لہا ہے ظاہر بات یہ صرف بعض حدیث کے مفہوم سے استدلال ہے اور وہ صحیح نہیں ہے دوسرا اختلاف جمہور سے ان کا یہ ہے کہ جمہور ایشہ مغرب کے خروج کا وقت ہم مانتے ہیں جب شفق احمر یعنی سرکھی جو ہے وہ دائے ہو جائے تو اور احناف جس کو مزرد شفق لیتے ہیں اور جس سے مراد وہ سفیدی لیتے ہیں تو احناف کے اندر کہاں عشاء کا وقت ہے جمہور سے تقریباً دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ پہلے داخل ہو جاتا ہے تو یہ بات حدیثوں سے ان کا استدلال ہے اور جبکہ جمہور کا موقف یقیناً قوی ہے جی جی اگلا سوال ہے سادھی پوچھتے ہیں کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے یا امام کے خراعت کی مطابعت کر سکتا ہے دیکھئے اگر امام پڑھ رہا ہے اور وہ اس کا محتاج ہے یا کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی تم دیکھو اور اگر میں بھونوں تو مجھے ٹوک دینا تو اس میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے یا جیسے حرمین میں ہیں ماشاءاللہ ان کا حافظہ بڑا اچھا ہے ہے نا پوری تراویح بات پڑھ لے جاتے ہیں کہیں پر رکتے بھی نہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو یہ نعمت سے نوازہ آئے ہے گا نہیں ہے تو ایسے موقع پر قرآن دیکھ کر کے پڑھنا قطعاً مناسب نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبث اور حرکات زیادہ پائی جاتی ہے اور ثانیاً سلف کے طریقے کے بھی خلاف ہے واللہ عالم جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک نماز کو متعدد نیتوں سے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں اگر نمازیں مستقل اپنی آئیں تو نہیں پڑھا جا سکتا جیسے ویتر اپنی مستقل ہے اور عشاء کی سنت مستقل ہے عشاء کا فرد مستقل ہے اور عشاء کی سنت مستقل ہے ظہر کی سنت مستقل ہے تو الگ الگ جو مستقل ہیں ان کو متعدد نیت سے قطعا نہیں پڑھا جا سکتا ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں جو مستقل نہیں ہیں مثال کہ تحیت المسجد ہے یا تحیت الوضو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انسان کیا کرے اللہ کی عبادت میں نماز میں مشغول ہو جائے تحیت الوضو کیا ہے کہ انسان وضو کرے تو کیا ہے اس کے بدلے نماز اب اگر کوئی فرد میں شامل ہو جارہا فرد پڑھا ہے انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائے گی یعنی مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے کوئی مسجد چلا جائے تو ایک نیت تو کر لے گا وضو کی تحیت الوضو دوسری نیت کر لے گا تحیت المسجد تیسری نیت کر لے گا فجر کی سنت ہو جائے تو ادا ہو جائیں گی یعنی تینوں ثواب ملے گا نیت اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرے ظاہر بعد اس کو ایک ہی ثواب ملنے والا ہے البتہ یہ چیزیں اس سے کیا ہیں پت نہ معلوم جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے میری شادی میری پسند کے مطابق نہیں کی جس لڑکی سے میری شادی بھی مجھے پسند نہیں ہے پھر بھی میں کسی طرح سبر سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تقریباً دو سال سے زیادہ ہو گیا اور ایک بچہ بھی ہے اب میں کیا کروں چھوڑ دوں یا کوئی ایسی دعا بتائیں جسے ہم دون محبت پیدا ہو جائے بھائی دیکھئے میں تو کہوں گا کہ جیسے اب تک صبر کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی صبر کیجئے بہت سے ایسے مشاہدات علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو کسی عورت سے جو شادی ہوئی انسان کی اس پر صبر کیا تو اللہ نے اس کی عوض میں اسے بہت کچھ سے نمازہ ہے عساء انتک رہو شئیم ویجال اللہ فیہ خیراً کثیرا ہے نا اس کو ناپسند کر ہوتا اللہ اس کی بارے بہت خیر ہے ہوتا اللہ تعالی آپ اس کی وجہ سے جو کبھی بھی کڑھتے ہیں تو آپ کے ہر کڑھنے پر اللہ تعالی آپ کو عجر دیرہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اسی صبر کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو اسی اولاد اس عورت سے عطا فرمائے جو اولاد آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے ہے اگر نہیں ہے تو انسان کو بلکہ شیخ علی تنتابی رحمہ اللہ نے مارے خاص ایک واقعہ ایسا لکھا ہے کہ ایک شخص کو منہ دیکھا کہ اس کا لڑکہ اس کی اس قدر خدمت کرتا تھا ایسا سلوک کرتا تھا کہ پورے علاقے میں کہیں ایسا دیکھا نہیں گیا تھا جبکہ وہ شخص نابی نہ تھا اور کیا یعنی جسے کہنا ہے غیر طبعی طور پر اس کی خدمت کر رہا ہے اور ایک دن نہیں برابر ایک دن تو ہر آدمی کر لیتا برابر یہ چل رہا ہے تو ہم نے ایک بار تنہائی میں ان سے پوچھا تو کہا میں نہیں سمجھتا لیکن میں صرف ایک سمجھتا ہوں کہ میری شادی جو ہے میرے چیزاد بہن سے کر دی تھی لوگوں نے مجھے قطان پسند نہیں تھی اس شکل میں بھی اچھی نہیں تھی لیکن بار بار میرے دل میں آئے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا میں سوچتا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے میرے چیزاد بہن ہے اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو کون ہوگا لہذا صبر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی مجھے اس صبر کا فل دیا ہے تو آپ میں یہی ہوں کہوں گا آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی محبت اس کی علفت ڈال دے جو کودھانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے حضور کر دے وہ دلوں کو فیرنے والا ہے یعنی اس کے لئے بھی ایسی چیزوں کے لئے بھی کوئی خاص دعا کوئی خاص دعا میرے علم میں نہیں ہے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد جعرانہ سے احرام باندھا جا سکتا یا نہیں بھائی دیکھئے خاص کر لینا مسجد جعرانہ کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنت ہو کہیں بھی دعات نہ ہو جائے ہے کی نہیں آپ اگر ادھر رخ ہے تو آپ چلے جائیے وہاں پر کر لیجیے ہے کی نہیں آپ کے قریب ہے حدود حدود حرم ہے نا لیکن یہ ہے کہ ایک طرف حدود حرم قریب ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ جعرانہ جائی جہاں حدود حرم دور ہے صرف یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے دعات ہوا ملے گا یہ بھی دعات ہے نہیں حج کے ایام میں اگر کوئی پولیس سے بچنے کے لئے چلا جائے پولیس سے بچنے کا کیا معاملہ ہے معاملہ رہا ہے تفتیش اگر کم ہو جائے تو کس کے لئے جائے حج کے لئے جائے یا کمرے کے لئے جائے حج کے لئے جائے تو حج کا تو احرام وہاں سے ہے جہاں سے انسان انیت کرے گا وہ تو ہے ہی نہیں حج کے لئے اصل تو ہوگا عمرے کا معاملہ آئے گا تو عمرے کے لئے تو کوئی حد ہے نہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت مرتبہ میسیج آئے جس کی کوئی حقیقت نہیں کہ جو رمضان کا مہینہ اطلاع پہلے دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری دے اور اسی طریقے سے ساتھی نے ایک پوچھت بھیجی جس کی اندر لکھا گیا کہ سات آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ اس میں پہلے دوسرے جسے ساتویں آسمانوں کے سات نام بتائے گئے اور ان میں رنگ بتائے گئے کوئی پوچھت کی حقیقت ہے شکل یہ کوئی حدیث نہیں ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام الشیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العظمہ کے اندر حضرت سلمان فارسی کا شاید کوئی قول نکل کیا ہے سلمان فارسی کا جبکی وہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے بلکہ وہ معضو اور منگڑھت ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام کے سور فاتحہ کہ خیرات ختم ہونے کے بعد اگر میں مسجد میں آتا ہوں تو کیا مجھے سور فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے یا میں صرف خیرات سنتا رہوں امام صاحب کی راجح قول یہی کہ آپ سور فاتحہ پڑھ لیں عوض باللہ شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا کو چھوڑیں اور صرف سور فاتحہ آپ پڑھ لیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز ہوگا جو کمپنی گیمز اور ویڈیو وغیرہ بناتی ویڈیو گیم وغیرہ بناتی ہے بھائی مجھے اس کی صحیح حقیقت یا صحیح تصور نہیں ہے اس لیے کسی اور سے پوچھیں اگلا سوال کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کب تک ہے جہاں تک میں سمجھا ہے اور راجح قول یہی ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات ہے شیخ ابن عثیمیر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے ہے نا البتہ بعض علماء جیسے امام نوی ہیں اور جہاں تک مجھے آدھے شیخ عبداللہ رحمانی بھی ہیں صاحب امراد وہ یہ کہتے ہیں کہ مختار وقت آدھی رات تک ہے البتہ وقت ضرورت جسے مکروح کراہت کا وقت اطلوی فجر تک ہے واللہ عالم یہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت کے بال اوپر کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں عورت اپنے بال کو اوپر کرے نیچے کرے وہ اصل یہ ہے بال کو چھپانا ہے اصل چیز کیا ہے وہ بالوں کو نحالت نماز میں چھپانا ہے اوپر نیچے سے کوئی مسئلہ نہیں جی اگلا سوال جیسے کہ اس سے پہلے اس کا جواب دیا جا چکا تھا کہ مکہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ جو صدیقے کے کرتے ہیں جانور وہ جانور دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں سستے میں وہ لوگ جانور بیچتے ہیں جو لوگ خسائی وغیرہ رکھتے ہیں ان کو اپنے پاس تو ان کو خریدنا کیسا ہے اصل میں دیکھئے کہ وہ جانور کہیں بیچنا نہیں ہے جو غلطی ہو رہی ہے لوگوں سے وہ جانور کیا ہے اصل زباہ کیلئے زباہ کر کے اس کا گوش تقسیم کرنا نہیں کہ جانور کسی کو دیں چاہے وہ زباہ کرے یا زباہ نہ کرے ہے گا نہیں اصل یہ ہے کہ اسے زباہ کر کے اس کا تو ایسی ہی جگہوں پر دیا جائے ایسے ہی لوگوں کو جو زباہ کر کے گوش تکائیں اور تقسیم کریں اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے لہذا ایسے لوگ جہاں پر حیلہ سازی کر رہے ہیں اور لوگوں کے عبادات کو خراب کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے تعاون قطعا نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ داڑی شیوی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر یہ کام کیسا ہے ظاہر بات ناجائد اور حرام ہے اس کی کمائی جو ہے وہ مشکوک بلکہ حرام ہے تو نائیب کو آپ کیا مشورہ دیں گے چھوڑ دے وہ کام جائد بال بال کٹیں جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مصافہ کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں مصافہ کرنے کا مصافہ صفحہ یعنی صفحہ کف جو ہے ملنا ہے صفحہ کف یہ ہے ہتھیلی ایک دوسری ہے ہتھیلی سے اور مصافہ دائیں ہاتھ سے ہے دونوں ہاتھ سے مصافہ نہیں ہے کسی بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہاتھ سے مصافہ کرنا ثابت نہیں ہے اس تلتلے میں جو سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ عمد مبارک نے کس سے دونوں ہاتھ سے مصافہ کیا تو یہ تو ہے ہے کی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے صرف ایک ہاتھ سے مصافہ تابت ہے جی جی اگلا سوال ساتھی نے سوال کے جیسے سے پہلے جواب گزر چکا ہے کہ تین مسجد کی ازان ایک ہی مسجد کی ازان کا جواب دینا کافی ہے اور اگلا سوال بڑھتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے والی صاحب میں دو شادیاں کی تھی پہلے بیوی کے دو بچے اس کے بعد والی جو بیوی ہیں اس کے پانچ چھے بچے ہو گئے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ جب جائدہ تقسیم ہوگی تو زمین اگر ہے تو زمین کو آدھے حصے بھی کیا جائے گا آدھے حصے پہلے بیوی کے بچوں کو دیا جائے گا اور آدھے حصے دوسرے بچے بھی کیا یہ کہاں تک صحیح ہے بالکل غلط ہے پوری جائدہ جو ہے وہ جو تقسیم ہوگی اگر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور دو بیویاں ہیں اور مرنے والے کے والدین نہیں ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو تمام بیٹے اور بیٹی ایک باپ کی اولاد ہیں ہے نا وہ الگ الگ ماں کی اولاد نہیں کہ دونوں فرق کیا جائے تو ایک سمن جو ہوگا ان میں دونوں بیویاں لے لے گی اور باقی جو ہوگا تمام بیٹے اور بیٹیوں میں لذکرے مثل حضر ان سے یا ان کے حساب سے تقسیم ہو جائے گا اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا چھبیس دن کا بیٹا ہے جب ماں دودھ پلاتی ہے تو فوری اس کو الٹی کر دیتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اب ظاہر بات ہے اس کی کئی مادی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور مانوی بھی ہو سکتی ہے مادی ہے کہ ظاہر بات ہے اس کو کوئی بیماری ہے اس کا کہیں ٹانسلٹ نہیں بڑھا ہوا ہے یا یہ ہے کہ ماں کے دودھ کو وہ حضم نہیں کر پا رہا ہے کیا وجہ ہے اور مادی مانوی یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے نظر وغیرہ لگی ہو ہے کہ نہیں ہے لہذا اس کے اوپر جو ہے وہ دعائیں پڑھ کر کے معوضتین اور آیت القرصی وغیرہ پڑھ کر کے دم کریں اور اعیدو کبھی کلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین اللامہ یہ دعا پڑھ کر کے دم کریں انشاءاللہ اگر مانوی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا جی اگر اللہ سوال ہے ساتھی پوچھتے کہ شیخ صاحب کسی انسان کو خبیص کہا جا سکتا ہے جس نے کہا جا ہے کہ وہ بہت بڑا خبیص ہے اس آدمی سے بچ کر رہنا چاہیے اعوضہ باللہ دیکھئے اگر فعلاً اس کے اندر خبث ہے اگر اس کے اندر خباثت پائی جا رہی ہے اور کسی سے کہنا ہے بطور اسے نصیحت کرنے کے نہ یہ کہ بطور غیبت کے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر خبث نہیں پایا جا رہا ہے یا آپ جس کو خبث سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو کہ اس پر آپ کی گرفت کر سکتا ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر تین سورتیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فلخ سورہ ناس وغیرہ سورتوں میں دو سورتوں درمیان فرق کے طور پر نازل کیا ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے کوئی چیز دے رہا ہے تو لڑکے کو بھی وہ چیز دینا پڑے گا ظاہر بات ہے اگر وہ چیز لڑکی کے ساتھ خاص ہے تو اسی کے مقدار میں اپنے لڑکے کو بھی دینا پڑے گا جی اگلا سوال ساتھی ہرہ گولڈ سے متعلق پوچھتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے جوابات بہت ساری سیریز میں گزر چکے ہیں وہاں پر آپ سوال فرمالیں اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے جو ویڈیو ہم نے پچھلی مرتبہ ان کے جوابات میں یہ چیز گئی تھی کہ جو مرگیوں کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا اس میں یہ تفصیل انہوں نے بھیجی ہے کہ بعض کمپنیاں ناجائز چیزیں مرگیوں کو کھلاتی ہیں تب کیا حکم ہوگا بھائی دیکھئے اس قسم کی بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جیسے بیپسی کے بارے میں ہے کولا کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہے اگر یہ چیز جو ہے صرف شہرت کی نہیں بلکہ حقیقت میں ہے تو اس کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ بکریوں کو مرگیوں کو کتنے ان کو ان غداؤں سے دور رکھا جائے ہے گا نہیں ہے ورنہ جو ہے صرف لوگوں کے کہہ دینے سے یا کسی کہہ دینے سے کسی چیز کے اوپر حرام یا حلال ہونے کا حکم نہیں لگے گا جی اگرہ سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت ہیں جو جھاڑ پوک کرتی ہیں نہیں رقیہ کرتی ہیں دم کرتی ہیں تو کیا ان کو شگر بھی ہے کیا ان کا دم کیا پانی پھیل سکتے کہیں شگر تو نہیں لگے گی کوئی حرجہ نہیں انشاءہ کوئی حرجہ نہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ چار رکعت والی نماز یعنی دو رکعت میں بیٹھ جائے اور آدمی سلام پھیرنے کے خریب ہو جائے جب یاد آ جائے سلام پھیر دیں بس سوال یہ ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز اگر سنت ہو یا فرض ہو دونوں میں بھی سجدے سہو کرے گا یا نہیں کرے گا یا صرف فرض میں سجدے سہو ہے نہیں سجدے سہو فرض میں بھی ہے اور نفل میں بھی ہے سنت میں بھی ہے غلطی کے اوپر سجدے سہو ہے غلطی کے اوپر سجدے سہو ہے فرض کی اور نفل کے درمیان فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے البتہ جہاں تک اصل مسئلے یہاں تعلق ہے کہ آدمی چار رکعت نماز پڑھ رہا تھا یا تین رکعت پڑھ رہا تھا دوسری رکعت پر بیٹھ گیا اور بھول گیا اور آگے وہ درود یعنی صلاة السلام اور دعائیں بھی پڑھ لیا جب اس کا وقت کیا ہوا کی نماز کے جب سلام فیرنے تو اس تو یاد ہے کہ اسے کھڑے ہو جانا چاہیے تو دیکھئے اس سلسلے میں اسے سجدے سہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مجھے تردد ہے البتہ احتیاط یہ ہے کہ اس سجدہ کر لے کیوں اس لیے کہ ایسا اس سے بھول سے ہوا ہے ایسا بھول سے ہوا ہے ورنہ اگر جان بوجھ کر کے ایسے ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پر سجدے سہو نہیں ہے جان بوجھ کر کے کیوں اس لیے کہ بعض روایات سے صحیح مسلم وغیرہ کی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پر یا نو پر یا بیٹھے سات پر بیٹھے چھ پر بیٹھے یا آٹھ پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات کے ساتھ دروس سلام اور دعائیں بھی پڑی ہیں تو یہ نوافل کے اندر ہے یہ نوافل میں وارد ہے لیکن فرد میں میرے مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملے جس میں ہو کہ درود وغیرہ بھی انسان پڑھ لے لیکن امام ترمیدی رحمہ اللہ کا جہاں تک قول ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پڑھ لے رہا ہے تو صحوہ کرے گا جیسے کہ احناف کا مسئلہ ہے علاقلہ حال اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے اگر کسی سے بھول ہو گئی اور درود و سلام یعنی صلاة و سلام پڑھتا ہوا دعا تک پہنچ گیا تو احتیاط ہے کہ اس سلسلے ساہو کر لے جی اقلاق سوال جیسا کہ اس سے پہلے اس کا جواب گزر چکا کہ گھٹنے نظر آنے سے کہ وضوع ٹوٹے گا اور اس سے پہلے کے اگر کا سوال ہے کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور کلام اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی غیر مخلوق ہے اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق ہے اور اسی کے اوپر تمام صلف کا عمل اور عقیدہ رہے لے سنت و جماعت کا بلکہ امام لالکائی ہیں شاید انہوں نے ایک سو پچاس علماء کا قول نکل کیا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے اور اس کے بعد رہو نے کہا کہ ہم نے اقتصار کے ساتھ ورنہ علماء کے اقوال نکل کرنا چاہوں تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ نام ہمیں ارپاس موجود ہیں تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ تعالی کا کلام اللہ کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے اس کی بہت سی دلیلیں قرآن اور حدیث کے اندر پائی جا رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کسی صحابی یا کسی حدیث میں قول نہیں ملتا کہ اس نے اس مسئلے کو چھڑا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق ہے یہ سب سے پہلے جاد ابن درہم اس سے اس کے شاگرد جہاں بھی ابن صفوان اور پھر اس کے بعد اس سے معتزلہ نے لیا ہے اور حضرت احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا گویا کہ خلق اور ہے اور اللہ کا عمر اور ہے اللہ کا عمر کیا ہے یہ کلام مجید ہے ہے کیا نہیں ہے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہوئی ہے نا اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے اعیدوکا بکلمات اللہ تام اعوذ بکلمات اللہ تام تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کلمات اس سے الگ ہیں مخلوق ہیں تو گویا بندہ مخلوق کی پناہ لے رہا ہے اور یہ چیز جائد نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ کلام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا ہے وہ غیر مخلوق ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ رہے ہوگی وہ آباد رہی ہوگی اور حروف موسیٰ علیہ سنتے کیسے ہے گی نہیں اللہ کے رسول کی اگر وہ حدیث مارے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو ہوا حجاب آڑ سے ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرتا ہے اس کا جو کلام ہے وہ کیا ہے وہ اسی کے طریقے سے قدیم ہے اسی کے طریقے سے غیر مخلوق ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے اسے مخلوق کہنا علماء نے اسے سراحت کے ساتھ کفر لکھا ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنا سے متعلق جو سنا ہے وہ تراوی کی ہر رکعہ ہر نماز دو رکعہ جب شروع کریں گے جب پڑھنا ضروری ہوگا اور اسی طریقے سے جب تین رکعہ وطر پڑتے ہیں تو الگ الگ دو سلام کے ساتھ اگر کوئی تین رکعہ وطر پڑے تو دو کے بعد جو ایک رکعہ پڑی جائے گی اس میں بھی سنا پڑا سنا پڑی جائے گی یا نہیں جائے گی دیکھئے جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے سنا کو کوئی ضروری نہیں کہتا کوئی ضروری نہیں کہتا یہ کیا ہے ایک مستحب ہے اور سنت کا طریقہ ہے پہلی بات تو یہ ہو کہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے یعنی اگر انسان چھوڑ دیتا ہے اور اپنی نماز کو شروع کرتا ہے اعوذ باللہ اسمی علم ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے صرف کہ اس سنا چھوڑنے کی جو کمی یعنی اس کی نماز ہو جائے گی دوسری بات جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر رکعات میں پڑھی جائے گی تو علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہر تکبیر تحریمہ کے بعد سنا یا دعائے احرام کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد سنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یا اور جو دعائیں ثابت ہیں اللہم فاطر اس سموت عالم الغیب و الشہدہ ربا کلی شہیوں عالم الغیب و الشہدہ انت تحکمین عبادت ما کانو فی یختلفون جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس قسم کے جتنی بھی اللہم بعید بینی و بین قطایایا تو ہر سنا کے بعد کیا ہے وہ مستحب ہیں امام نوی رحمہ اللہ نے اس پر ایک حدیث استدلال کیا ہے جو سنن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان اذا قام الی الصلاة قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک ثمک کان اذا قام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نمات کی کوئی تحریم نہیں کی تو اس لیے ہر تکبیر تحریمہ کے بعد تراویح کے اندر ہے وطر کے اندر ہے ثنہ کا پڑھنا یہ مشروع اور مسنون اور مستحبہ ہے واللہ عالم جی اگلا سوال ساتھی نیک پوشٹ بھیجئے جس میں لکھا گیا ہے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید مورغ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مورغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے خریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے خریب ہوگا یہ کیا عشاء کوئی حدیث ظاہر بات ہے آج کل جیت اس طریقے سے عام کرتے ہیں یہ حدیث طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے لیکن امام حیثمی نے جہاں پر اس حدیث کو مجموع الزوائد میں نکل کیا ہے وہیں پر بیان کیا ہے کہ ایسا کچھ نام لیا ہے وہ کیا ہے جھوٹا ہے تو یہ حدیث موضوع اور منگڑھت ہے اس کی صحت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے واللہ عالم اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے کہ ہندو دوست کا سوال ہے کہ اللہ نے جب دنیا بنایا تو تب ہی رات اور دن بھی بنایا تو چھے دن کی انتی اللہ نے کیسے فرمائی بھائی دیکھیں یہ چھے دن اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر میں ہیں یہ دنیا کے چھے دن نہیں ہیں وہ کیسے ہیں بلکہ امام قرطبی وغیرہ تو کہنا ہے کہ وہ ایک دن ایک ہزار دن کا ہے لیکن اللہ تعالی بہتر جانتا ہے وہ کون سے دن تھے کتنے تھے اللہ تعالی نے اس کی تحدید ہمیں نہیں بیان کی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث کس جنگ کی ہے کہ جب اللہ کے رسول رضا کیے تھے اور اثر میں رضا آپ نے افطار فرمایا اور صحابہ کو بھی حکم دیا اور بات صحابہ نے نہیں رکھا یہ کس یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر اور آپ سے یہ بتایا گیا کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کس میں روضا رکھنے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد پیالا مگایا آپ نے پیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ بتکلپ جو نہیں توڑ رہے تو آپ نے ان کے برنفرہ اولائی قوم العساد جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک سلام سے آٹھ رکات یا نو رکات پڑی جا سکتی ہے جو آپ نے بتائی تھی حدیث یہ کہاں پر مل سکتی ہے اللہ کے مندے یا صحیح مسلم کو اس وقت ہم نے حوالہ دیا تھا حضرت عائشہ کی رواج صحیح مسلم میں یا حشام ابن عامر حضرت عائشہ جو سوال کیا تھا وہ اس کے اندر جو ہے یہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر ہے جی قبل اس سے کہ مجلس کو ختم کیا جائے کچھ سوالات خواتین گروپ سے بھی لی جاتے ہیں پہلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ گھر میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں یعنی جنازے کو رکھ کر کے عورتیں تنہا پڑھیں تنہا پڑھیں یا مرد پڑھیں جیسے بھی ہوں گھر کے اندر بھائی پڑھی جا سکتی کوئی حرجہ نہیں کوئی حرجہ نہیں ہے عورتیں کیلئے اگر جو ہے قبرستان میں انتظام نہیں ہے تو مجھے یادہ رہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتوہ آئے کی اپر تنہا اگر گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہے کوئی حرجہ مزید میں نماز جنازہ ہو تو جا سکتی ہے جا سکتی ہے اپنے شوہر کا اگر ہو جائے کوئی ہر جنہے شوہر کا ہے باپ کا ہے بھائی کا ہے کسی عزیز کا ہے کوئی ہر جنہے اس میں اس لئے یہاں جنازہ کا معنی ہے جو فرد کفایہ کا مسئلہ ہے جمعہ کا نہیں ہے جمعہ عورت کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر پڑھنا چاہے تو کوئی پڑھ سکتی ہے جاگنا چاہے تو کوئی مطلع نہیں اگلا سوال پوچھتے ہیں صرف دو بہنیں ہیں وراثت میں حصہ کیسے ملے گا اور کوئی ماں ہے دو بہنیں ہیں ہاں تو اچھا ہے دو بہنوں کو جو ہے دو تہائی مل جائے گا اور آٹھوں ہا حصہ کس کو مل جائے گا والدہ کا یعنی جو بیوی ہے سب سے پہلے کس کا نکالا جائے گا سب سے پہلے نکالا جائے گا بیوی کا آٹھوں ہا حصہ پھر اس کے بعد دو تہائی جی جی پورے کا دو تہائی ہے اب اس کو حساب لگایا جائے گا اب وہ جو ہوگا کہ مثال کے طور پر اسے بارہ حصوں میں یا سولہ میں یا چوبیس میں تقسیم کیا جائے ہے کی نہیں چوبیس میں تقسیم کیا جائے آٹھ کیا لے لے گی آٹھ تریک چوبیس ہے نا تین کیوں لے لے گی وہ بیوی لے لے گی پھر اکیس بچے گا تو دو تحائے اس کا کتنا ہوگا ساتھ تریک ایک ساتھ دنی چودہ چودہ میں دونوں ساتھ ساتھ بیٹیاں لے لیں گی پھر ساتھ جو بچ رہا ہے یہ دیکھا جائے گا اس کا اصباح کون ہے جی یہ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت کو دو تین دن حیض آتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر دو تین دن آتا ہے پھر رک جاتا ہے تو یہ عورت نماز کے حصے پڑھے گی اس کا کیا حکم ہوگا بھائی دیکھئے اگر دو تین دن حیض آنے کے بعد اسے پاکی کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ نماز پڑھے گی اور پھر آئے گا تو چھوڑ دیے گی نہیں علامات ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہے تو گویا کی یہ اگر چھو رک رہی ہے تو یہ حیض ہی میں شمار ہوگا اور اس کی عادت پہلے کتنی ہے اس لیے کہ اس سلسلے میں کئی چیزیں دیکھنی چاہیے کئی چیزیں دیکھنی ہیں یہ ہے کہ اس کی عادت کیسے رہی ہے اس کی عادت کیسے رہی ہے تین ہی دن کی ہے یا کہ سات دن کی ہے پانچ دن کی ہے چھے دن کی ہے ایک چیز دوسری چیز جو رک کر کے کھون آ رہا ہے اس کھون کی قیفیت کیا ہے ہے نا اس کھون کے اندر بوک ایسی ہے اس لیے کہ حید کا کھون عام کھون سے اس کا رنگ الگ ہوا کرتا ہے ہے نا اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس طریقے سے عموماً عام طور پر عورتوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے تو سر میں درد ہے کمر میں درد ہے یہ قیفیت علاق اللہ حال یہ چیز جو ہے وہ پرسنل مسئلہ ہے اس لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں بیان کیا جا سکتا اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی میت کی ویراست ہے یعنی صحیح سے تقسیم نہ ہو بہنوں کو صحیح سے حصہ نہ ملے تو ایسی صورت میں یعنی میت جو مرہوم ہے اس کے آخرت کے معاملے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اصل پکڑ کیا ہوگی جو ورثہ ہیں ان کی ہوگی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا بیٹیاں اپنے حق میراث سے دستورداری اختیار کر سکتی ہیں یعنی اب بھائیوں کو کہہ دے کہ ہمیں نہیں چاہیے غاب لے لو بھائی وہاں پہ کوئی دباؤ نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو اور اس میں یہ ہے کسی قسم کی حیاء نہ ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر دوبارہ وہ احسان طور پر ناجت لائیں کہ ہاں بھائی ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا اس لیے تو کوئی حرد کی بات نہیں اگلا سوال ساتھی نے ایک پوشٹ بھیجی جس میں بتایا گیا کہ حضرت جبریل اسلام کی صورت کے چار مرتبہ بڑی تیجی کے ساتھ آئے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جمزبا کر رہے تھے اس کے کوئی سند نہیں ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسی علاقے پہننا کیسا ہے کیا حکوم ہے جس میں آیت القرصی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا یہ اس میں آیت القرصی کی توہین اللہ تعالیٰ کی نام کی توہین ہے نہیں پہننا چاہیے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا کام کرتی ہوں صبح سے لے کر دوپیر ہو جاتی ہے کبھی کچھن میں ہیں کبھی باتروم صاف کرنا پڑتا ہے فلاں فلاں کام کرتی ہوتی میں زہر کی نماز ہو جاتی ہے تو کیا میں اسی صورت میں زہر کی نماز پڑھ سکتی ہوں جبکہ میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری زہر کی نماز قضا ہوتے رہے جاتی ہے حالہ کل حال زہر کی نماز قضا کرنا آپ کے لئے کسی حالت میں جائز نہیں ہے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو مطمئن نہ ہونے کہ کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے ہے کہ نہیں صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم نے اس کپڑے کو پہن کر کے باتروم کو دھویا آئے جب کوئی ظاہر میں چھیٹیں آپ کے اوپر نہیں پڑ رہی ہیں تو آپ پاک صاف ہیں شیطانی وسوسہ آپ کو یہ لاحق ہو رہا ہے شیطان آپ کو نماز سے روک رہا اس اسے کو دور کرے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں الحمد کے بعد کوئی دو تین آیات پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں ایسی طریقہ سے آیت القرصی کے بعد سورت الاخلاص یا کوئی بھی سورت کے بعد سورت اخلاص کو پڑھنا کیسا ہے جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے وہ جائز ہے کوئی حرد نہیں ہے وہ صحابی جن کا واقعہ ہے کہ وہ ہر رکعت کے آخر میں سور اخلاص پڑھتے تھے کوئی حرد نہیں ہے البتہ یہ کہ اسے سنت نہیں کہا جائے گا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا ہے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عقیدہ اور عبادت میں تو بہت اچھا ہو لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا نہ ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کس طریقہ رویہ ہونا چاہیے ظاہر بات ہے وہ جس رویہ کا حق دار ہے اسے سمجھایا جائے اس کی اس کمی کو پر متنبہ کیا جائے ہے کہ نہیں اور اشخص عقیدہ عبادت و معاملات میں اللہ کے حکم اور شریعت کا تابع ہو لیکن جو لوگ شریعت کا علم نہیں رکھتے ان کے خیال میں وہ دنیا داری اختیار نہیں کر رہا یا دنیا کہا خدا نہیں کر پا رہا ہے اور بہت سارے لوگ جان کر بھی اگر ان کے اوپر تانہ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا کیسا ہے میں سمجھا نہیں یہ کیا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک آج بھی جو دین کا پابند ہے عقیدہ معاملات سب اچھے طریقے سے کرتا ہے لیکن بعض دنیا دار لوگ جو کہتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں بعض لوگ انجانے میں کرتے ہیں اور بعض لوگ جان بچ کرتے ہیں ظاہر بات ہے اس کی طرف سے دفع کیا جائے ان کے ساتھ تعلق بھائی دیکھئے تعلق رکھنا الگ مسئلہ ہے ان لوگوں کو سبق ملے گا تو ٹھیک ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسئل حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوبزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ